اسلام علیکم فرینڈز سردیوں کے آغاز سے ہی کچن کے سنگ کے ڈرین کے بلوک ہونے کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے سنگ میں چکنائی والے برطن دھونے کی وجہ سے چکنائی پانی کے ساتھ مل کر جم جاتی ہے اور سنگ کے ڈرین کو بری طرح بلوک کر دیتی ہے اکثر ہم اس کا حل گرم پانی کے ذریعے کرتے ہیں لیکن جب یہ چکنائی پائپوں میں اندر تک جم جاتی ہے تو گرم پانی کے بس کا روگ نہیں رہتا تو آج ہم کچن کے اسی طرح کے چکنائی کی وجہ سے بند ڈرین کو کھولیں گے وہ بھی صرف اور صرف پانچ منٹ میں اور وہ بھی بنا ہاتھ گندے کیے اور آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح یہ چکنائی سے بند ڈرین منٹوں میں بلکل صاف ہو جائے گا اور تیزی کے ساتھ پانی جانے لگے گا یقین کیجئے چکنائی سے بلوک ہوئے ڈرین کو کھولنے کا اس سے اچھا محفوظ اور سستا طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا آپ ایک بار آزمائیں گے تو اس بات کو خود تسلیم کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو فرنس جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈرین کے اندر چکنائی کے بلوکس جم گئی ہوئے ہیں یہ بلوکس صرف یہیں پہ نہیں ہیں پائپ کے اندر تک چکنائی جم گئی ہوئی ہے جیسے اس میں پانی چھوڑتے ہیں تو پانی اس پی ٹرپ سے اوور ہو کے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو اسے کھولنے کے لیے ہم کاسٹک سوڈا کا استعمال کریں گے اس سے پہلے بھی میں آپ کو ایک ویڈیو میں اس کا استعمال بتا چکا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم کاسٹک سوڈا سے صرف چکنائی سے بلوک ہوئے ڈرین کو کھولنے کا طریقہ سیکھیں گے اس کے لیے ہمیں اندازن ایک پاو کاسٹک سوڈا چاہیے یہ کسی بھی پنسار یا کیمیکل والے سٹور سے بہ آسانی مل جاتا ہے یہ کاسٹک سوڈا میں نے پچاس روپے کا لیا ہے اس میں سے ہم اس کے اندر ہاف ڈالیں گے اگر آپ کی بلوکج زیادہ ہے تو آپ سارا بھی ڈال سکتے ہیں ایک بات کی ضرور احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے جب بھی کاسٹک سوڈا خریدنا ہے شاپ کیپر آپ کو اسے ایر ٹائٹ کر کے دے گا آپ نے بھی اسے ایر ٹائٹ ہی رکھنا ہے اسے ہوا نہیں لگنے دینی ورنہ اس کا اثر کم ہو جائے گا اس کی دوسری احتیاط یہ ہے کہ آپ نے اسے ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگانا یا تو گلوز یوز کرنے ہیں میں اس وقت گلوز یوز نہیں کر رہا کوئک ریاکشن کرتا ہے آپ اس وقت چکنائی کو ملٹ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم ایک برطن میں پانی بوائل کر لیں گے اور اسے اس کے اندر انڈیل دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ کاسٹک سوڈا صرف یہاں دکھنے والی چکنائی کو ملٹ کرنے کی بجائے اس کے آگے جو چکنائی پھنسی ہوئی ہے اسے بھی ملٹ کرے گا ہم اس میں لگاتار دو سے تین دفعہ کرم پانی انڈیلیں گے ہمیں صرف اتنا اتنا پانی اس میں ڈالنا ہے جتنا یہ برداشت کر لیں یعنی سپیٹ ریپ سے اوور نہیں ہونے دینا اتنی سپیڈ میں ڈالنا ہے جتنا یہ پیٹ ریپ کے اندر اندر رہ جائے یہ آپ خود دیکھیں گے کہ یہ صرف اور صرف دو سے تین منٹ کے اندر اندر اس کی چکنائی ملٹ ہو جائے گی اور یہ ڈرین بالکل اچھے طریقے سے کھل جائے گا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گرم پانی اور کاسٹک سوڈے کے ریکشن نے چکنائی کو کتنی جلدی ملٹ کر دیا یہاں پہ ذرا بھی چکنائی نہیں رہ گی ساری چکنائی ملٹ ہو چکی ہوئی ہے اگر ہماری سنک میں گرم پانی آ رہا ہے تو ہم سنک کی ٹیپ کو بھی کھول دیں گے اور وہاں سے بھی گرم پانی اس کے اندر تھوڑی دیر گزاریں گے اور اگر آپ کو لگے کہ اس کے باوجود زیادہ پانی کھولنے سے پانی اوپر آ رہا ہے تو پھر آپ باقی کا کاسٹک سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک دو دفعہ وائل کیا ہوا گرم پانی بھی ڈال سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ چند ہی منٹوں میں آپ کا بلکل بلوک ڈرین بلکل بند ڈرین ایک دم سے پراپر کھول جائے گا اور اس میں روانی سے پانی جانا شروع ہو جائے گا ڈرین کے بند ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کچن کے سنک کا پائپ بھی بلوک ہوتا ہے تو آپ سنک کے اندر بھی یہ دو چمچ کاسٹک سوڈا کے ڈال کے اور اوپر سے گرم پانی انڈے لیں تو سنک کا پائپ بھی فوراں کھل جاتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کر دیا کریں میری حوصلہ حفظائی ہوتی ہے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے آج کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ